نمسکار بہت سواگت ہے آپ کا NGTV مدی پردیش 36 گھڑ دیکھ رہے ہیں آپ اور آپ کے ساتھ میں ہوں آصف شیخ دیش میں ہو رہے لوگ سبح چناف کے تیسرے چرن میں آج گیارہ راجیوں اور کیندر ساشت پردیشوں کی کل 93 سیٹوں پر مدان ہوا 36 گھڑ کی کل گیارہ سیٹوں میں سے 7 سیٹوں پر بھی ووٹ ڈالے گئے اب تک 67 فیصدی سے زیادہ مدان ہو چکا ہے آج جن ساتھ سیٹوں پر ووٹ ڈالے گئے ان میں کئی دگجوں کی قسمت کا فیصلہ ہوا اس میں رائپور سے بریج موہن اگروال تو ساتھ ہی وکاز اپاد دیائے کوربہ سے سروج پانڈے جوچسنا مہند چنتا منی مہارات سرگجہ سے ویجے بغیل درگ سے سمیت کئی پرتیاشیوں کی قسمت ای وی ایم میں قید ہو گئی اور کیا کہتا ہے آج کا مدان یہی جاننے کی کوشش کریں گے خاص پینل ہمارے ساتھ جڑے گا لیکن اس سے پہرے دیکھیں تصویریں جب ای وی ایم پیک کی جا رہی ہیں ای وی ایم کو بند کیا جا رہا ہے سیل لگائی جا رہی ہے اور پرتیاشیوں کی موجودگی میں پولنگ ایجنٹس کی موجودگی میں یہ کام ہو رہا ہے ای وی ایم کو پوری طرح سے سیل کیا جا رہا اور یہ ساری ای وی ایم سٹرانگ روم میں پہنچ جائیں گی اور چار جون کو ایک ساتھ پورے دیش میں نتیجے آئیں گے اور تب یہ ای وی ایم کھلیں گی اور چار جون تک اب یہ ساری ای وی ایم سٹرانگ روم میں رہیں گی تو اس ای وی ایم میں پرتیاشیوں کی قسمت قید ہو گئی ہے اور چھتیس گڑ کی اگر آپ بات کریں تو کل گیارہ لوگ سبا سیٹ دوہزار انیس میں نو سیٹے بی جو پی کو ملی تھی ایک اگر آپ بستر کو چھوڑ دیں اور قربہ کو چھوڑ دیں تو اس کے علاوہ ساری کی ساری سیٹے بی جو پی کے خاتے میں تھیں لیکن اس بار کانگریس کا دعوائی کی سیٹے ہماری بڑھنے والی ہیں کانگریس کے پاس کھونے کے لیے بھلے ہی زیادہ سیٹے نہیں ہیں لیکن پانے کے لیے بہت سے سیٹے ہیں تو وہیں الٹا بی جی پی کے ساتھ ہے پانے کے لیے بہت کچھ ہے نہیں لیکن کھونے کے لیے ضرور بہت کچھ ہے اور ای وی ایم اب پیک ہونے لگی ہیں یہ دیکھئے آپ تصویریں جہاں سیل لگ رہی ہیں کیونکہ وہاں ووٹنگ پوری ہو چکی ہے نیم یہ ہے شام کو چھے واجے تک جب تک ووٹنگ چل رہی ہے اس سے پہلے پہلے جو بھی مدان کیندر تک ویکتی آ جائے گا پریمیسس میں آ جائے گا اسے ووٹنگ کا ادھیکار ضرور ہوگا وہ ووٹنگ دے سکتے ہیں پھر وہ چاہیں ووٹنگ آٹھ ودے چلے یا نو بجے تک لیکن جن جن بوتھ پر مداتا نہیں پہنچے چھے واجے کے بعد ان ان بوتھوں پر یہ ای وی ایم سیلنگ کا کام شروع ہو گیا ہے سیل کر دی گئی ہیں اور اب انہیں سٹونگ روم پہنچائے جائے گا ہمارے ساتھ اس وقت ورش پترکار دیش دیپ سکسینہ جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں میں ایک بار پھر سواگت کرتا ہوں آپ کا اور اس کے ساتھ ہی واسو شرما جی بی جو پی کی طرف سے ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں واسو جی آپ کا بھی سواگت کرتا ہوں اور دیش دیپ سر آپ کا سواگت ہے ہی واسو جی پہلا سوال آپ سے یہی سوال اب سے کچھ دیر پہلے میں نے مدیپردیش بی جو پی پروکتہ سے پوچھا تھا اور وہی سوال میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ 71 فیزدی کے آس پاس ووٹنگ ہوئی تھی 2019 میں اور یہ آنکڑا ابھی تک 67 فیزدی ہے تو یہ 4 فیزدی ووٹنگ کم کیوں ہے آپ کہیں گے تھوڑا بڑھ بھی سکتی ہے لیکن اسے تو اور بڑھ جانا چاہیے تھا آپ کہہ رہے تھے کہ 370 ووٹ ہر بوت پر ایکسٹرا پڑھیں گے اس بار دیکھئے آسیر جی یہ ہر بار ووٹنگ کا پتیشت کم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ سرکار کے خلاف ووٹ پڑا ہے آپ نے کئی چناؤں ایسے دیکھے ہوں گے کہ ووٹنگ پریشن گرنے کے بعد بھی سرکاریں ریپیٹ ہو جاتی ہے تو آج کل کا ٹرینڈ بدل گیا ہے لیکن میرا ویکٹی گتر آئے اور میں جو مانتا ہوں میں جو دیکھ رہا ہوں اس میں مجھے لگتا ہے کمگریس کے جو ووٹر ہیں وہ گھر سے نہیں نکل رہے ہیں کیونکہ کمگریس کے جو کوئر ووٹر ہیں وہ یہ جان چکے ہیں کہ کمگریس پارٹی کی سرکار بننے والی نہیں ہیں اس لئے مجھے لگتا ہے کمگریس کے ووٹر نہیں نکل رہی اس لئے یہ جو گھتنگیا گھٹ رہی ہے مشیط طور پر بھارتی جنتہ پارٹی کے جو ووٹر ہیں وہ دل کھول کے ووٹ کر رہے ہیں میں نے خود اپنے بھوت پہ دیکھا ہے لوگ پوچھ کے جا رہے ہیں لوگوں پاس پرچی نہیں تھی لوگ پاس پرچی گھر نہیں پہنچ پائی تھی لوگ کھوچ کے جا رہے ہیں موڈ دینے کے لیے موڈی جی کی اتنا پیار ہے اس میں ہی مل رہا ہے یہ دیکھتا ہے جنتا جب آپ نے واسو جی کور ووٹر کی بات کی تو میں پریبھاشتہ کے اندروپ یہ مان کے چلتا ہوں کہ کور ووٹر کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے آندھی توفان برسات ہم تو ووٹ دینے جائیں گے تو اگر وہ کور ووٹر کانگریس کا نکل نہیں رہا ہے جو آپ کے مطابق تو پھر وہ کس کام کا کور ووٹر ہے وہ ساسیب جی دیکھنا یہی پڑے گا کور ووٹر آندھی توفان کی بات تلگ ہے لیکن کانگریس پارٹی کو لگاتار دو بار سے ان کی حالت اور ان کا جو ایجنڈا ہے ہندو ویرودی ایجنڈا مجھے لگتا ہے کہ سی رام مندی جب سے کانگریس پارٹی نے اتا ٹھپرایا ہے تو کانگریس کا ہی نیتا ہے ہم سے سمپرک مہتے ہیں مستشی طرف سے سامنے وہ نہیں بولتے لیکن ہم سے سمپرک مہتے ہیں وہ اپنے نیتاؤں کے فیصلوں کے ویرود کرتے ہیں سامنے نہیں کر پاتے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی ایک ٹرین میں دیکھ رہا ہے کہ کچھ لوگ جو کانگریس پارٹی کے سیرز نیتے ہیں ان میں فیصلہ لیا تھا وہ غلط لیا تھا مجھے لگتا ہے اس قرن سے بھی یہ بات ہو سکتے چھیک میں ذرا پوچھ لیتا ہوں کہ یہ کیا اگر ووٹنگ کم ہوئی ہے تو کیا کانگریس کا ووٹر کم باہر نکلا ہے انبہو شکلا ہمارے ساتھ کانگریس کی طرف سے پروکتہ ہمیں جوائن کر ہے انبہو جی سواغت کرتا ہوں میں آپ کا انبہو جی میں آپ کی انبہو سے جاننا چاہوں گا یہ ساری گرمی کیا کانگریس کے ووٹرز کو ہی لگ رہی ہے یا شادیوں میں جو نیوتے آ رہے ہیں وہ کانگریس کے ووٹرز کو ہی آ رہے ہیں واسو جی نے کہا کہ اگر ووٹنگ کم ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کانگریس کا ووٹر باہر نہیں نکلا سب سے پہلے تو آپ کو اور آپ کے سبھی سمبانیت رشکوں کو میرا نمشکار اور میرے ساتھ کی تاملس کو بھی میرا سادر پڑھا آپ کو بھی میرا سادر پڑھا لیکن واسو جی کا مجھے معلوم نہیں لیکن بھارتی رہن تا پارٹی کا تو کوئی ایسا طور اور طریقہ نہیں ہے واسو جی کا پتہ نہیں یہ آج کل کنڈی وڈڈی دیکھنا ہے انہیں شروع کر بھی ہے کہ یہ پتہ نہیں ہاتھ واتھ بھی دیکھتے ہوں گے جو اس طریقے کی انرگلن بیان دے رہے ہیں میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں ایک گھنٹے پہلے کی بات بتا رہا ہوں رائطور لوگ سبھا کی ایک پرزی ووٹر پکڑ آگے اب ہاتھی جنتہ پارٹی کا سینڈ پال سکول میں اس طریقے کی ریتی اور نیتی کرنے والی پارٹی اس طریقے کی تپڑی دے مجھے لگتا یہ اوچیت نہیں ہے اب یہ رام بندر کی بھی بات کر رہے تھے تو میں آپ کے چینل کے مادیم سے رواسو شرما جی کی جانکاری تو تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ پی سی سی اتر پردیش پی سی سی کے ادھیک سے ادھیک کارکڑ جا کے رام بندر میں انہیں درشن کیے اور وہاں سے آشیرواد لے کے بھی آئے ہم نے جو لوگ رام بندر گئے ہیں جنہوں نے ڈالا ہے نہیں ڈالا ہے ہم نے سب کو ٹکٹ دی ہے ایسے تمام نام ہیں کہ رام بندر کو لے کے مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ اپنے آپ کو کیوں سمجھ لیتے کہ انہیں کے پاس اپنے بھو شری رام سب کے ہوتے ہیں جناب آپ کے نہیں ہوتے رام ونگمن پر چھتیزگڑ کی سرکار بھوپیج وغیل کی سرکار نے بنوایا پندرہ سال ایک پتھر ہلایا ہو تو بتا دیجے رام کے نام پر ایک پتھر آپ سے ہلایا نہیں گیا چنپوری ماتا میں کوشلیا ماتا کا مندر ہم نے جنودھار کرایا رام ونگمن پر ہم نے بنوایا گودھنیا یوجنا ہم نے چلائی ربو شریرام کیلئے اور گوھو ماتا کی سیوہ تو ہماری پارٹ اور ہماری سرکار تو انبھاب جی وہی پوچھوں گا کہ جب گوھو ماتا کی اور جب آسیف جی تو کم سے کم اسی نام پر چھتیز گڑیوں کو باہر نکلنا تھا ووٹنگ کرنی تھی آپ کے پکش میں اور یہ ووٹنگ تو اسی پرسنٹ کے آس پاس جانی چاہیے تھی بڑی بات آپ نے کہا ہم نے یہ کر آیا ہم نے وہ کر آیا اگر گوھو ماتا کی اتنی سیوہ کیسا آپ کی سرکار نے رام بھگوان کے لیے اتنا کام کیا تو اس سے تو اتصائیت ہو کہ تمام رام بکتوں کو ووٹنگ کے لیے نکلنا چاہیے تھا یہ ووٹنگ پرسنٹ اچھی جانی چاہیے تھی اور آپ کے پکش میں ووٹنگ ہونے چاہیے تھی تو پکش تمہیں ووٹنگ تو ہمائی ہی ہوئی ہے یہ جتنے ووٹر آپ کو دکھ رہے ہیں یہ جو کتارے دکھ رہی ہیں آپ کسی سے بھی جا کے پوچھ لیں گے نا اگر تو آپ کو یہی جواب ملے گا کہ یہ دس سال کے کشاسن سے برشتہ چار سے اور ان کے جملوں سے ترست آ چکے ہیں ہندو مسلمان کی لڑائی سے ترست آ چکے ہیں اب اس سے یہ مکتی چاہتے آپ چاہتے ہیں کہ وکاس کی نیای کی بات ہو اس دیش میں تو پانچ نیای 25 گارنٹیہ کانگریس سرکار میں کانگریس کی پارٹی نے تیگ کیے ہیں اس کے ساتھ جنتہ کا حیث ہے اور جنتہ اس کے ساتھ جڑ رہی ہے جہاں تک آپ نشتک شروع سے ووٹر ٹرن آؤٹ کی بات کریں گے تو اس پر میں یہ جرور مانتا ہوں کہ سرور پتم آپ نے وہ کہہی دیا کہ ساتھ بجے کے بات کی جو آکڑے ہیں جیسے ہو سکتا ہے کسی پناکار کا کریکشن آئے تو ہو سکتا ہے کہ ووٹر ٹرن آؤٹ ایکچولی زیادہ ہو چکا ہو لیکن جہاں تک اگر کچھ دو چار پرسنٹ اوپر یا نیچے ہونے کی بات ہے تو مجھے لگتا ہے کہ دو تیم کارن ہو سکتے ہیں اگر میں آپ کو ویڈیانی کے اونک سے بتاؤ تو ووٹر فٹیگ ایک چیز ہوتی ہے اگر آپ پولٹیکل فائنس کیا پڑھائی کریں گے اس میں ووٹنگ پڑھیں گے تو آپ سمجھیں گے کہ ایک ووٹر فٹیگ نام کی چیز ہوتی ہے جب ایک ایک extended روپ پہ لوگ سبقی یا کسی بھی چرن پر چنا ہوتے ہیں ویشیش کر اگر آپ چھترگر کی بات کریں تو چھترگر کی جنتہ بھی کچھ مہینے پہلے ووٹ ڈال کی آئی تو یہ تیڈنسی ہوتی ہے ووٹر میں کہ ووٹر پٹیگ آ جاتا ہے کچھ کارن اس کے کارن ہو سکتا ہے اس کے علاوہ یہ ہو سکتا ہے کہ آج آنڈی اور توفان کا موسم رہا بدلی آئی تو صبح کے سمئے تو اچھے ووٹر آئے لیکن باقی جگہ چھیک اس کے لئے میں آگے پتہ کروں گا کہ آنڈی توفان کس پہ بھاری پڑھا ہے آپ پہ پڑھا ہے اچھی بات یہ ہے یا آپ کہہ لیجئے کہ انبھاب جی کے لئے اور باسو جی کے لئے اچھی بات یہ ہے کہ آج ووٹنگ کا دن ہے کاؤنٹنگ کا دن نہیں ہے تو ابھی تو دونوں اپنے اپنے پکش میں دعوے کر سکتے ہیں باقی جب چار جن کو ساتھ بیٹھیں گے تب پھر وشلیشن کر لیں گے اس بات پہ کہ اگر نہیں پڑا تو کیوں نہیں پڑا اور اگر آپ جیتے تو کیوں جیتے آپ ہارے تو کیوں آرے تو آج تو ایک ہے دعووں کا دن ہے اور اب ویسے ان دعووں کا اب اثر ہے بھی کیا کیونکہ تینوں فیزوں میں چھتیز گڑ کی ساری سیٹے ہو چکی ہیں آپ کے آخری لائن میں کوئی سمجھ نہیں پھر سے دھوڑیں گے میں نے کہا اب ان دعووں کا ویسے کوئی فائدہ بھی نہیں کیونکہ چھتیز گڑ میں تو الیکشن ور ہو گیا تینوں فیزوں میں سب نکل گئی سیٹے اب تو بلکل صحیح کہہ رہے ہیں لیکن مول پرسنے وہ یہی ہے کہ پولنگ پرسنٹیج کم کیوں رہا ہو رہا ہے دونوں نیتاؤں کے دونوں پارٹیوں کے الگ الگ دعوے ہیں کہ جو ووٹر آ رہا ہے وہ ہمارا آ رہا ہے کانگریس کے جو ہمارے ساتھی ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایک ووٹر فٹیگ فیکٹر ہوتا ہے ہو سکتا وہ بھی صحیح ہو لیکن چیلنج دیکھی آسیر جی دونوں پارٹیوں کے لیے ہے اور خاص طور سے بی جے پی جس کے لیے بہت سارے چیزیں سٹیک پہ ہیں جسے کہنا چاہیے اس کو جیسے آپ نے کہا تھا کہ ان کے پاس کھونے کو بہت کچھ ہے تو بی جے پی ان فیکٹ زیادہ چنتت ہے اس بارے میں چاہے وہ مددپدیش ہو چھتیز گڑو یا دیش کے باقی علاقے ہوں کی پولنگ پرسنٹیج کیوں کم ہوا ہے مجھے یاد ہے سیکنڈ فیس کے بات کس طریقے سے جو ان کے جو سینئر لیڈر ہیں امیش شاہ جی انہوں نے ایک طریقے سے فٹکار لگائی تھی مددپدیش میں چھتیز گڑ میں کہ دیکھیں پولنگ پرسنٹیج جس علاقے میں کم ہوا اس منسٹر کے خلاف ایکشن لیا جائے گا تو یہ درشاتہ ہے کی انگزائیٹی جو ہے بی جے پی کے نیتاؤں میں چاہے وہ مددپدیش کے نیتاؤں یا دلی کے نیتاؤں بھارتی جنتہ پارٹی کے ان میں زیادہ انگزائیٹی ہے کیونکہ ان کی پریپرڈنیس زیادہ تھی جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے گراس روٹ لیول تک اپنے لوگوں کو تینات کیا تھا ووٹرز کو این کے این پرکار این کسی بھی طریقے سے باہر نکال کے لانا جو کہ ایک اچھی بات ہے ووٹرز کو موبیلائز کرنا اب وہ آکے کس کو ووٹ دے رہا ہے وہ بات الگ ہے لیکن ووٹر کو موبیلائز کرنے کی ان کی تیاری تھی وہ زیادہ تھی بہت ایفیشنٹ طریقے سے انہوں نے کتنے کی کوشش کر دی لیکن اس کے بات بھی جب نہیں آیا تو نیتاؤں کی کھیج بلکل واجب ہے اور بی جی پی کے بڑے نیتاؤں نے جیسے میں نے کہا امیشہ جی نے وان کیا بھی تھا کہ جہاں کم پولنگ پرسنٹیج ہوگی وہاں کے منتریوں کو خامیہ سا بغتنا پڑے گا لیکن اس سب کے باوزود بھی ہم نے دیکھا ہے چاہے وہ مدھبدیش ہو چاہے وہ 36 گڑھ ہو وہاں پولنگ پرسنٹیج کم ہوا ہے تو بی جی پی انفیکٹ زیادہ چنتیت ہے کانگریس کے مقابلے میں جیسے پر ایک سوال پوچھ لیتا ہوں سر واسو جی سے واسو جی جو آپ کا دعویٰ تھا اور اس پر یہ ایک سوال آیا اور یہ فیکٹ ہے کہ امیر شاہ کی اس بات کے بعد سے تمام منتری پریشان ہیں گھبرائے ہوئے ہیں ان کو بھی لگتا ہے کہ ووٹنگ اچھے ہونے چاہیے تو ایسے میں تو منتریوں کو آپ کے دعویٰ کے مطابق تو خوش ہونا چاہیے کہ جتنا ووٹ گیا ہے وہ ہمارے ہی گیا ہے اور جیت اپنے کوئی ملے گی یہ امیر شاہ جی وہ چناؤں کے مددان کا فوڈ ہی کرے گی تو کیسے جلے گا وہ رمیش شاہ جی اور سبی کا کہنا ہماری پارٹی کے کہنا ہے کہ وہ امیر شاہ جی سبی کو مطابق کرنے جاگروک کرنا اور لگاتار اپنے چھیتر میں لوگوں کو لکال کے ووٹ ڈالانا چاہیے وہ کسی پارٹی کو ووٹ دے لیکن ووٹنگ پریشت جیادہ ہونا چاہیے ہم بھی مانتے ہیں نشی طور پر کام ہو رہا ہے یہ گمبیر بات ہے لیکن میرا یہ کہنا تا جو میں سوچ رہا تھا اس لیے اس لیے اور جہاں تک امیش شاہ جی کے آپ نے بات پہ وہ نشی طور پر اس لیے جاگروکتا election campaign election مجھنے بھی جاگروکتا چلائی بھارتی جانتہ پارٹی نے بھی جاگروکتا چلائی کہیں کانگریس نے بھی جاگروکتا چلائی کی ووٹنگ پیشتر بڑے اور دیکھیں کانسیب جی یہ دو ویچاردھاراں کی لڑائی ہے اس دیش میں ایک طرف کانگریس کی ویچاردھارا ہے وہ تسری کرن کی پولیٹک مسلم لگ کی پولیٹک سے ان کے اندر اور جاتی بات کی رہا جو ابھی راہول گاندی گم گم کے گم گم کے OBC OBC کی بات کر رہے ہیں راہول گاندی جی کو یہ پتا ہی نہیں ہے کانگریس کے نیتاؤں کبھی نہیں پتا کھی 2014 کے پہلے OBC کو سمیدھانی درجہ نہیں پتا اس کو آنے موڈی جی نے آنے 2014 کے بعد OBC کو سمیدھانی درجہ نہیں کی بات کیا یہ یہی راہول گاندی ہے نا 2009 میں ان کا بیام تا کہ میں انسان کو انسان مانتا ہوں جاتی سنی دیکھتا لیکن 2014 میں ان کو کیا ہوگیا کہ ہر انسان کی جاتی دیت کی تو میں آپ سے یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ جلدی بدل جائے یا جسے ہم بدل سکیں وہ ویچار اور جو نہیں بدل سکیں یا بہت لمبے سمیت تک چلے وہ ویچار دھارا تو راتو رات بھی ویچار دھارا بدل سکتی ہے کیا نہیں بلکل نہیں بدل سکتی ویچار دھارا بات اگر راتو رات ویچار دھارا نہیں بدل سکتی تو کیسے کانگرس کے نیتہ صبح کانگرس میں رہتے شام کو بی جے پی جوائن کر لیتے دیکھ دیکھ یہ جوائن کرنے کے پیچھے ہم کسی اپنے ویچار دارا سے نہیں ہم اپنے ویچار دارا کو سکتی نیتہ کو سکتی ہم کانگرس کو دیکھیں کانگرس کو دیکھیں گے جس سیو سنہ کو دیکھیں وہ جب ویرس آرکر کی جی بلا تی لیکن کانگرس کے گھر بندن کار کیا بات نہیں کرتے کیوں سے اس پر آرہ ہوں آپ رادیقہ کھیڑا 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 بیجی پی جوان کر لی انہوں نے دیکھیں میں آپ کی جانکاری میں بلکل پش روپ سے کہنا چاہوں گا رادیقہ کھیڑا جی میری آنکھوں پہ سامنے ہوا ہے سنچار ربھاغ میں روج آتا ہوں آدھرنی عدیق جی کے ساتھ میرا روج اٹھنا بیٹھنا ملنا ہوتا ہے جس پرکار کہ انہوں نے آروپ لگا ہیں وہ سرا سر بیمونی آدھر جھوٹ ہے اس میں ایک بودھ بھی ایک ماتر بھی سچائی نہیں ہے ہمارے ادھر جی سچے سناتنی ہیں روج پوز شرمہ بھی لیکن کیونکہ اس پر اپنی چرچہ ہو نہیں رہی بھی جی سوال پوز جی بھارتی بھارتی پاؤڑر ہے کہ ہمار بیسو شرمہ کو مکہ منتری بنا دیتے ہیں امیر شاہ سے جب پتر کھ موسیقی 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 برکیباد حضر ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں 36 گڑھ میں 7 سیٹوں پر 3 جن میں مددان ہو چکا ہے سمپن اور اسی کے ساتھ 36 گڑھ کی سبھی سیٹے 11 کی 11 سیٹوں پر مددان سمپن ہو چکا ہے ہمارے تین خاص مہمان ہیں ہمارے ساتھ واسو شرما جی بی جو پی کی طرف سے انورباب شکلہ جی کانگرس کی طرف سے اور ورش پترکار دیش دیپ سکسینہ جی اس پینل میں جھڑے ہوئے ایک بار پھر آپ سبی کا سواگت ہے انباب جی میں آپ کے پاس آ رہا ہوں آپ نے بریک پر جانے سے پہلے کہا تھا کہ مہنگائی پر آپ باہر نکلے ہیں پسینہ بہایا ہے سڑکوں پر آپ نے اگر مہنگائی واقعی اتنی ہے برسٹہ اچار اتنا ہے یا باقی جو دعوے آپ کر رہے ہیں تو پھر تو جنتہ کو آپ سے آپ کے ساتھ قدم سے قدم تال کرتے ہوئے ٹوٹ پڑنا چاہیے تھا پولنگ بوت پر اور ریکارڈ ٹوٹ جانے چاہیے تھے 2019 کی ووٹنگ کے لیکن مشچف روپ سے جنتہ ہمارے ساتھ ہے آپ اگر ہمارے پارٹی کے سروے دیکھیں گے ہمارے پارٹی کے وارلوم کی کنٹرول سینٹر کی جو ہمارے جانکاری آپ کو یہ جو ہم نے کارکارتاؤں سے فیلڈا کیا ہے اچھا انباب جی یہ جو پچھلی بان میں آپ سے پوچھ رہا آپ نے سروے پہ اتنا دم دکھایا تو مجھے سوال وہ یاد آگیا بولیے تو آپ جب میری بات پوری ہو جائے اس کے بات بھی بول سکتے ہیں بولی بولی میں یہ کہہ رہا تھا کہ جتنے ہم نے فیڈبیک اور ریسپونسز لیا ہے جنتہ سے وہ سارے ہمارے پچھ میں آ رہے ہیں اور سارے ہمارے مجبوطی کے طرف اشارہ کر رہے ہیں اور مجھے پورا وشواس ہے کہ اس بار جو انڈیا الائنس ہے اس کی سرکار بننے والی اور چھتیز گھڑ میں میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ چاہے جتنی سید بھاج پہ لے آئے اس سے پلس ون کانگریس کی لوگ سبا کی سیدیں ہونے والی ہیں ایک بات میں اور بولنا چاہتا ہوں کہ یہ واسو شرما جی کو میں بتانا چاہوں گا کہ میرے سامنے کم سے کم اسی باتیں نہ کریں جو آپ کہے رہتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے کہا کہ OBC کو سمویدھانک درجہ دیا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں صاحب آپ نے پڑھا ہے آپ کو معلوم ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں article 338 میں اس لیے کہہ دیا کہ مجھے معلوم ہے آپ کو نہیں پتا ہے article 338 بھی کی بات کر رہے ہیں آپ national commission for backward classes کی آپ بات کر رہے ہیں اس کے پہلے national commission for backward classes بننے کے پہلے OBC کے لیے article 338 کے اور 338 کے تحت backward commission کو درجہ ملتا تھا یہ بے بنیادی باتیں کرنا بند کر دیجے یہ جھوٹ دیکھئے دیکھئے انوباؤں جی آپ کیا سکتے ہیں آپ کی سب جانتے ہیں آرے بھئی آئیو کس نے آئیو 2014 کے بعد کانگریس پارٹی نے نہیں بنایا آپ دکھا دیتے ہیں چلیے آپ دکھا دیتے ہیں آپ دکھا دیتے ہیں اٹھا دیتے ہیں 338 338 اٹھا 338 ڈکال کے دیکھ لیجے article آپ کو سمجھ کہا آتا ہے آپ بتائیے ہیں آپ بیچنے والی دیش دیب جی آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں جیسا انوباؤں جی کا دعویٰ ہے کیا ان پانچ سالوں میں 2019 کے بعد آپ کو وپکش واقعی جنتہ کے مہنگائی کے مددے برشتہ چار کے مددے یا باقی مددوں پر آپ کو وپکش اس حساب سے یا اس تیور کے ساتھ سڑکوں پر نظر آیا کیا نکلا تو رہا ہوگا یا نکلا ہے یا نکلا تھا لیکن اس کی intensity کیا تھی وہ دیکھنا پڑے گا intensity اس کی اتری نہیں تھی جتنی ہونی چاہیے یا ہم کہہیں کہ ایک وپکش کے جو تیور ہونے چاہیے سڑکوں پر جیسے آپ نے ایکزامپل دیا تھا کہ سمیتی ایرانی جی سلنڈر لے کے باہر آ جاتی تھی تو ایک دو اگر ہم نے پروٹیسٹ کر لیے وہ ایک ایسا لگتا ہے کہ فارمیلٹی کر لیے ایک جو intensity ہوتی ہے کسی بھی پروٹیسٹ کی جنتہ کے مددوں کو اٹھانے کی وہ ایسا لگتا ہے کہیں نہ کئی کانگریس کے پاس missing تھی یہ بلکہ صد ہے وہ اس کے قارن جو بھی ہو ان کا جو سنگٹھانے وہ پچھلے کچھ سمیسے کچھ کمزور ہوا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے resources کی کمیہ یہ بھی ہو سکتا ہے ایسے ان کے آروپ ہے کہ میڈیا ان کا ساتھ نہیں دیتا ہے وہ کرتے ہیں لیکن وہ دکھایا نہیں جاتا ہے وہ بھی شاید سچ ہو سکتا ہے لیکن جو دکھتا ہے وہ یہ ہے کہ کانگریس اس پریدرشے سے تھوڑی سی ندارہ سی دکھائی دیتی ہے چھے باقی رہی بات کانگریس کی تو انڈی ٹی وی پر اگر انبھاو جی ہیں تو اس کا مطلب صاف ہے کہ بات واسو جی کی بھی سنی جا رہی انبھاو جی کی بھی سنی جا رہی ہاں واسو جی تیس سکنڈ دے پاؤں گا بولیے سر جل بلکل دیکھئے ہمارے بھائی کہہ رہے تھے آپ کو کرناٹک یہ اگر کرناٹک کوئی دیکھ لیں گے تو ان کے اگر اندر او بی سی کا آر اچھن مسلم کو دے دیا گیا یہ بات یہ بات جانتے ہی نہیں جانتے ہیں انہو بھائی اور یہ مہنگائی کی بات کرتے ہیں میں مہنگائی پہ آ جاتا ہوں پوئنٹ پہ آ جاتا ہوں مہنگائی کی بات انمہو جی ایک سال کانگریس کا بتا دیئے جس میں پانچ پرسنٹ سے نیچے مہنگائی در رہی ہو ایک بھی سال ان کے دست سال سلام آدمی کو دیکھئے مجھے نہیں لگتا کیا پرک پڑتا اسے طرح ضرور پڑتا ہے سلینڈر پہلے کتنے کا تھا اب کتنے کا ہے ارر کی دال پہلے کتنے کی تھی اب کتنے کی ہے پیٹرول پہلے کتنا تھا باقی آدیس زیادہ جنتا کو نہیں سمجھ میں آتا سر مدرا سپیٹی اور مہنگائی در باقی تو خیر اب ووٹنگ ہوئی چکی ہے اگلے فیس پہ تو کیا اثر پڑے گا اب چار جن کو ملیں گے سر بہت دنیواد ہے ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے ایک چھوٹے سے بریک کے لئے ہمیں رکنا ہوگا لیکن اینڈی ٹی وی پر خبروں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے آپ بنے رہی ہمارے ساتھ